جائے چگرنات آپ سب کا سواگت ہے میری چینل جھلے سپائیس باکس میں دوستوں جیسے بھائن کر گرمی پڑی ہے اس میں کچھ کھانی کو من نہیں کرتا مجھے تو بالکل من نہیں کرتا بس تھنڈا تھنڈا پی لو وہی من کرتا ہے تو آج آپ کے لئے ایک ایسی ریسیپی لے کے آئی ہوں جس پہ آپ کھا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں تو اس میں جو ہم جیلی ڈالیں گے اس جیلی کو بنانے کے لئے میں یہ مارکٹ کا جو پری مکس ہے وہ یوچ کی ہوں آپ کو کوئی بھی برانٹ کا جو پری مکس ہے مارکٹ میں آسانی سے مل جائے گا اور یہ میں اورنج فلیور کا یوچ کر رہی ہوں تو دوستوں ابھی ہم کیا کریں گے گنگونے پانی میں آدھا لٹر گنگونے پانی میں میں نے ایک پکٹ ڈال دیا ہے پورا گھلنے تک اس کو ہم ملا لیں گے اور اسی گرم پانی کو آپ کوئی بھی مولڈ پہ ڈال دیجئے جیسے کہ ہم سربت میں ڈال لیں گے تو میں یہ ایک سینٹی میٹر کی انچائی سے بنانے کے لئے میں ایک کیک ٹین یوچ کی ہوں پندرہ سے بیس منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں گے جیلی جم جائے گا اور جیلی تو جب تک جم رہا ہے ہم باقی شٹیپس کر لیتے ہیں تو آپ یہاں میں کشٹڈ ملک تیار کریں گے جس کے لئے آدھا کب گنگونے دودھ میں میں نے یہاں پہ ایک بڑا چمچ وان ٹیبل سپون کشٹڈ پاوڈر ڈالا ہے اس کو ہم کیا کریں گے اچھے سے ایسے مکس کر لیں گے جیسے کہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اور یہ اچھے سے گھول جائے بس یہ کشٹڈ ملک تیار ہے ابھی ہم کیا کریں گے گیاس کے پاس چلتے ہیں اور آدھا لیٹر دودھ اوبالنے کے لئے رکھ دیتے ہیں آدھا لیٹر دودھ کے لئے آپ ایک بڑا چمچ کشٹڈ پاوڈر یوچ کیجئے تو ابھی جب دودھ میں اوبال آ گیا ہے ابھی اس میں سوادھا نوسر چینی ڈالیں گے میں یہاں پہ آدھا کپ چینی ڈال رہی ہوں چینی ڈال کے ابھی اس کو اچھے سے ایک اوبال آنے تک مکس کر لیں گے اور جب اوبال آ جائے تب چینی تو مکس ہو گئی ہے تب ہی اوبال آ گیا ہے اب اس میں جو کشٹڈ ملک ہم نے بنا کے رکھے تھے اس کو ڈال دیں گے اور ابھی اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اوبال جب آ جائے فلیم کو لو کر کے پانچ منٹ کے لیے اس کو اوبالنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تو ابھی دیکھئے دوستوں کشٹڈ ملک ہی اوبال کے بڑا اچھا گھڑھا ہو گیا ہے یہ جیادہ گھڑھا ہونا نہیں چاہیے اسی لئے پانچ منٹ اوبالنے کے بعد گیاس بند کر دیں گے اور اس کو اتار لیں گے اور ایک سسپنس چڑھائیں گے اور جس میں آدھا لٹر پانی لیا ہے پانی جب ہلکا سا گرم ہو جائے ایک تیہائی کا سابودانہ میں نے ہلکا سا بھگو دیا تھا ایک گھنٹے پہلے اگر آپ بینا بھگویا ہوا سابودانہ لیتے ہیں تو تھوڑا پانی کا کونٹیٹی جیادہ لیجیے ابھی سابودانہ کو اوبالنے دیتے ہیں اور جو کشٹڈ ملک ہم منائے تھے یہ روم ٹیمپریچر میں آ گیا ہے اس کو ایک دوسرے بھرتن میں ٹرانسپر کر کے اس کو ہم فریج میں رکھ لیں گے جس سے کیا ہوگا یہ تھنڈا ہوتا رہے گا تو اس کو میں ابھی فریج میں رکھ دیتی ہوں اور سابودانہ اوبالنے لگا ہے بھگویا ہوا سابودانہ لیں گے تو دس سے پندرہ منٹ میں تیار ہو جائے گا لیکن اگر بینا بھگویا ہوا سابودانہ لیتے ہیں تو بیس سے پچیس منٹ لگے گا جب تک ایسے ٹرانسپرنٹ ہوتا ہے تب تک ہمیں کوک کرنا ہے اور اس کے بعد ابھی دیکھیں میرا سابودانہ تیار ہو گیا ہے تو اس کو ہم شٹرین کر لیں گے اور شٹرین کرنے کے بعد اس سابودانے کو ہمیں پھر سے تھنڈے پانی سے دھو لینا ہے جس سے کیا ہوگا اس کا ایک سے شٹارچ جو ہے وہ نکاہ جائے گا اور جو پانی نیچے بچہ ہے اس میں آپ سوطی کپڑے میں شٹارچ لگا سکتے ہیں بہت اچھا شٹارچ آتا ہے تو دوستوں سابودانہ تیار ہے جو کشٹڈ ملک ہم فریز میں رکھے تھے ابھی تھنڈا ہوا نہیں ہے اس میں ہم سابودانہ ملا لیں گے یہ جو کک کیا ہوا سابودانہ ہے اس کو ملا کے اب اس کو ہمیں فریز میں دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے جس سے کیا ہوگا سابودانے میں مٹھاس آ جائے گا اور سابودانہ اور بھی پھول جائے گا ابھی جیلی ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے چلیے میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ جیلی کو آپ آئس کریم ہو یا کوئی بھی ڈیزرٹ کھیر کے ساتھ ہو آپ سرف کر سکتے ہیں بچوں کو کھالی جیلی بھی کھانا بہت اچھا لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہماری جیلی سیٹ ہوئی ہے تو اس کو آپ چاہیں تو کٹوری میں نکال کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے کیوں سیپ میں کتنا پیارا لگ رہا ہے ہے نا تو دوستوں جیلی تیار کشٹڈ ملک تیار اب لیٹ کیوں کرنا چلیے سرف کرتے ہیں ابھی ہماری جو کشٹڈ ملک ہے ڈھنڈا ہونے کے بعد کتنا گاڑھا ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں ہم کیا کریں گے جو جیلی ہم بنا کے رکھے تھے جتنا چاہیے آپ اتنا مکس کر لیجئے آپ مکس کرنے کے بعد اگر آپ لوگوں کو کوانٹیٹی کم لگے تو آپ ایکشٹرہ گلاس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہماری جو ڈرینک ہے تیار ہو گیا ہے اس میں کوئی دریفرودز نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن آپ چاہیں تو چاپ کیا ہوا دریفرودز یا چاپ کیا ہوا کوئی بھی を آپ اس میں آئیڈ کر کے اس کو سرف کر سکتے ہیں اوپر سے جیلی سے سجائیے اور دریفرودز سے سجائیے اور اس کو تھنڈا تھنڈا انجوئی کیجئے اور مجھے یاد کیجئے نئی ریسی پی کے ساتھ پھر سے ملتے ہیں موسیقی